دوستو پاکستان اور سرلنکہ کے درمیان کراچی میں دوسرا ٹیسٹ جاری ہے جس کا آج پہلا دن تھا کراچی کی نیشنل سٹیڈیم میں پاکستان نے گاز دیت کر پہلے بیٹنگ کا پیصلہ کیا چونکہ گرین پچھتا پاکستان نے ایڈوانٹیج سمجھ کر اس پر بیٹنگ شروع کی تاکہ تین سو پلس رنج بنا سکے اور بعد میں سرلنکہ کیلئے مشکلات پیدا کر سکے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اور پاکستان اپنی ہی جال میں پنس کیا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شان مسعود اور عابدلی کو اپنی کیلئے بیجا جیسا ہی پارٹنرشپ دس رنج تک پہنچ گیا تو شان مسعود آؤٹ ہو گئے شان مسعود نے پانچ رنج بنائے اگلے دو بال پیس کرنے کے بعد عابدلی بھی چلتے بنے تو پاکستان کے دس پر دو وکٹ آؤٹ ہو چکی تھی شان مسعود نے پندرہ بال پیس کی اور اس نے پانچ رنج بنائے تو اسے وشال پرننڈو نے بولٹ کر دیا عابدلی دو بال پیس کرنے کے بعد بھی وشال پرننڈو کا شکار ہو گئے اور اسے بھی وشال پرننڈو نے آؤٹ کیا اس کے بعد عابدلی اور بابر آزم نے پینٹھ ساٹھ تک ٹارگٹ لے گیا لیکن عابدلی کی البو ہونے کے بعد پارٹنرشپ ٹوٹ گئی عابدلی کو کمارا نے ال بو ڈبلیو آؤٹ کیا اس کے بعد عصد شپیق اور بابر آزم کریس پر جمع رہے بابر آزم نے ساٹھ رنج بنائے جبکہ عصد شپیق ترٹی سکسٹی تری رنج بنا سکی پاکستان کی چوتھی وکٹ ایک سو ستائیس رنج پر آؤٹ ہو گئی جب بابر آزم کو سٹم کیا گیا جبکہ ایک سو ستاساٹھ پر حارش سوہیل آؤٹ ہو گئی ایک سو بہتر پر حریزوان جبکہ یاسر شاہ دوسری بال پر ہی آؤٹ ہو گئی اور ایک سو بہتر پر پاکستان کی ساتھوے وکٹ گر گئی ایک سو اونسی رنج پر عباس نو بال پیس کرنے کے بعد آؤٹ ہو گئی جبکہ ایک سو پچیسی پر آسد شپیق چلتے بنے این افریدی ایک سو اکانوے پر آؤٹ ہوئی تو پاکستان ایک سو اکانوے رنج بنا چکا تھا آسد شپیق کو وشال پر ننڈو بابر آزم کو ڈکفیلہ نے سٹم کر کے ایمبلڈینیا کو وکٹ دلا دی سوہیل نورنز بنانے کے بعد ایمبلڈینیا کے بال پر لیک بیپور وکٹ پر آؤٹ ہو گئی عزوان نے پہلے بال پر چوکا مارا جبکہ دوسری ہی بال پر کمارا کے بال پر بورڈ ہو گئی یاظر شاہ اگلی ہی بال پر کمارا کے بال پر الوی ڈبیو آؤٹ ہو گئی جبکہ عباس نو بال پیس کرنے کے بعد کوئی رنج نہ بنائے اور ایمبلڈینیا کے بال پر ڈی سلوہ کے ہاتھوں کیچ ہو گئی شاہین افریدی نے اونچہ شارٹ کیلہ اور میتیوس کے ہاتھوں ایمبلڈینیا کے بال پر آؤٹ ہو گئی جبکہ نسیم شاہ ایک رنج بنانے کے بعد نہ ٹاؤٹ رہے فرنینڈو نے تیرہ اور ڈالے تین میڈن کی اکت تیس رنج دی اور دو وکٹ حاصل کی جبکہ کمارا نے اٹھارہ اور ڈالے پانچ میڈن کی اونچہ سرنج دی اور چار وکٹ حاصل کی کوری نتنے نے ایک اور ڈالہ گیارہ رنج دی اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی جبکہ ایمبلڈینیا نے بیس اشاریہ تین اور ڈالے تین میڈن کی کتر رنج دی اور چار وکٹ حاصل کی تیلوروان پریرہ سات اور میں تائیس رنج دے اور اس نے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی تیلوروان پریرہ